اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرگرمی نمبر ساتھ ہے کلاس تھری کا یہ اسلامیات کا سمر پیک ہے مشہور مساجد کی تصویر جمع کریں اور نیچے دیگی جگہ پر چسپا کریں اور مسجد کے بارے میں جانب لائنے لکھیں میں نے مسجد نبی کو یہاں منشن کر دی ہے آپ اگر تصویریں نہیں ملتی تو یہاں پہ مسجدوں کے نام لکھیں ان کے بارے میں جو بھی تفصیل ہے وہ یہاں بیان کر دیجئے مسجد نبی کی بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے آپ بلو موسک جو ترکی میں ہے اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں فیصل موسک کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں باشای موسک کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ سرگرمی نمبر آٹھ ہے اس میں اسلامی مہینوں کے نام لکھنے ہیں جو یہاں سے آپ نے محرم، سفر، ربی رور، ربی سانی، جمادی الول، جمادی سانی، رجب، شابان، رمضان، شوال، زلکت، زلحج نائنٹھ ایکٹیوٹی میں آپ نے پانچ نمازوں کے نام لکھنے ہیں اور ان کا وقت بتانا ہے کہ کس وقت میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے آپ اس میں ٹائمنگ بھی منشن کر سکتے ہیں اور جس طرح میں نے لکھا ہے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اس ٹیبل کو یا یہ جو یہاں پہ ڈائیگرام ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو سکتے ہیں کہ کون سی نماز کتنے وجہ یا کس ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے ایکٹیوٹی نمبر ٹین میں حجرِ اسود کا واقعہ لکھنا ہے یہ ایک سیاہ پتھر ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس کو جنت میں حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خانہ کعبہ میں نصب کیا خانہ کعبہ کا تواف بھی حجرِ اسود سے ہی شروع ہوتا ہے اور ہر تواف میں اس کو بوسا دیا جاتا ہے اس کو بوسا جو ہے وہ اشارے کی مدد سے بھی دیا جا سکتا ہے آپ اس میں کچھ اور ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کہ جیسے جب حجرِ اسود کو نصب کرنا تھا خانہ کعبہ میں تو جو قبیلے تھے ان میں لڑائی ہو گئی تھی کہ کون اس کو وہاں پہ نصب کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے اندر اس پتھر کو رکھا اور چادر کے چاروں کونوں کو ان قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ آپ اس کو اٹھائیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھا کہ وہاں پہ نصب کیا خانہ کعبہ میں ایکٹیوٹی 11 جو ہے اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امانت اور دیانت کا کوئی ایک قصہ یا واقعہ لکھنا ہے تو قریش آپ پر اس حد تک اعتماد کرتے تھے کہ اپنی دشمنی کی پاوجود اپنا مال اور دیگر امانتیں آپ کے پاس رکھاتے تھے اسی لئے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ایک اور ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے تب حضور ختیجہ نے آپ کو کی امانت داری کی وجہ سے آپ کو مال تجارت دے کر اپنے غلام کے ساتھ شام بھیجا واپسی پر دو گناہ منافع دے کر حضور ختیجہ بہت حیران ہوئی آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو آپ کے غلام نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کی بارے میں بتایا تو آپ بہت متاثر ہوئیں ایکٹیوٹی نمبر 12 جو ہے اس میں یہ ایک اونٹ ہے اور اس کے اوپر ایک شخص سفر کر رہا ہے اور کچھ اس کے پاس سمان بھی ہے تو آپ نے اس تصویر میں رنگ بھرنا ہے اور یہی اس اسلامیات کی آخری ایکٹیوٹی ہے